ڈیئر سٹوڈینٹس اینڈ ویورز آف آئین فو چینل اسلام علیکم سٹوڈینٹس اینڈ ویورز جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ سیکنڈ فیس جو میوٹ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ اور کیوٹوریل بنائیں گے جو پاس پیپر سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوں گے اور اسی طرح سے جو موسٹلی جو ہے کوشن ریپیٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ میوٹ کے پیپر میں انٹریس ٹیس پیپر میں تو اس کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو سٹوڈینٹس آج وہ ہی ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سو جو ہے وہ اب نوٹ بک لے کر بیٹھ جائیں اسی طرح سے پین پی لے کر بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ خاص خاص پوائنٹ جو ہے وہ نوڈ ڈاؤن کرتے رہے اور اسی طرح سے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تک ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اسی طرح سے سٹوڈینٹس ہم نے کچھ جو ہے وہ پاس پیپر جو ہے وہ پریویس ویڈیو میں بھی اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو کائنڈلی وہ ویڈیوز جو ہے وہ لازمی دیکھ لیں سو سٹوڈینٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سٹوڈینٹس یہ میوٹ کا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس پاس پیپر ہے جو سوالات میں نے یہاں لکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاس پیپر ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا ٹوینٹی ٹوینٹی میں ایک پیپر آیا ہے جس میں جو ہے وہ جو فیزکس کا پورشن ہے اس میں کچھ کوششن تھے تو وہ کوششن جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ لی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس کو تھوڑا براڈ وے میں ڈسکس کریں گے صرف جو ہے وہ سپیسیفک یہی نہیں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جو ہے وہ لنک ٹاپک ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور اس سے ریلیٹڈ اور کس کس طرح سے یہ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اس کی ٹیکنکس بھی آپ کو ہم بتاتے رہیں گے اس کی طرح سے سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا جو میوٹ کا جو پیپر ہوتا ہے مہران یونیورسٹی آف انجینئرین ٹیکنالوجی اس کا انٹریس ٹیس پیپر اکثر جو ہے میتھمیٹیکل ڈیریبیشن ہے اس کے سوالات کچھ زیادہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ فارمولاز ہوں اور نومیریکلز ٹائپز ہوں تو اس طرح کے اس طرح وہ کوششن جو ہے اس میں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہمیں اس کی ٹیکنکس سمجھنی چاہیے اگر ہمیں ٹیکنکس سمجھ میں آجاتی ہے تو ہم آسانی سے سالک کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے سٹوڈنٹس جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کوششن ویسا تو یہاں پہ میں نے جو لکھے ہوئے یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو موسٹلی میوٹ کے جو ہے وہ انٹریس ٹیس پیپر میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس میں سے چیپٹر ون جو ہے سٹوڈنٹ یہ بہت مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے چیپٹر ون میں آپ کو ایڈوائز کروں گا سیکنڈ یئر کا چیپٹر نمبر ون ہیٹ اس کو جو ہے وہ لازمی سٹڈی کر لیں اور اسی طرح سے جو فیڈرل بورڈ اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل بورڈ کا جو کورس ہے اس میں فیڈر کا جو لازٹ چیپٹر ہے وہ جو ہے وہ ہیٹ سے ریلیٹڈ ہے تھرمو ڈائنمک سے ریلیٹڈ ہے اس کو جو ہے وہ لازمی سٹڈی کر لیں جتنے بھی ٹاپکس ہیں especially ہیٹ ٹیمپریچر اور ٹیمپریچر کی جو کنورجن ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک جو ہے وہ ٹیمپریچر سے دوسرے ٹیمپریچر میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کا فارمولا جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے اس کو ہم نے پیویس ویڈیو میں بھی جو پیپر ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے تو اسی طرح سے سٹوڈنٹس وہ آپ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر لیں اور اسی طرح سے جو لینئر تھرمال ایکسپنشن والیم تھرمال ایکسپنشن اس کے سوالات بھی آ جاتے ہیں بیٹا ایز ایکول ٹو تری آلفا سمٹائم یہ جو ہے وہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں اسی طرح سے سٹوڈنٹس پھر تھرمو ڈائنمکس میں آ جائیں تھرمو ڈائنمکس تو ایک واس جو ہے وہ ٹاپک ہے اس میں آپ کے پاس فرس لوگ تھرمو ڈائنمکس اس کے تمام پروسس سیکنڈ لوگ تھرمو ڈائنمکس اور پھر جو ہے اس میں کار نوٹ انجن آ جاتا ہے اور پھر انٹروپی آ جاتی ہے تو یہ تمام ہی ٹاپک جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میوٹ کے انٹرینس ٹیسٹ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے سو اس کو جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ ریوائز کرنے اس کو بار بار پڑھیں اور اس سے مزید جو ہے وہ ہم کوششن جو ہے وہ آگے آنے والی ویڈیو میں بھی بناتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے وہ گائٹ کرتے رہیں گے فردر جو الیکٹو سٹرٹک چپٹر ہے الیکٹو سٹرٹک جو سیکنڈ چپٹر ہے انٹر کا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سے بھی جو ہے وہ اکثر سوالات جو ہے وہ بن جاتے ہیں چارجز سے ریلیٹڈ بن جاتے ہیں ریسٹ چارجز سے ریلیٹڈ بن جاتے ہیں اسی طرح سے کولم سلاو سے بن جاتے ہیں الیکٹر فیلڈ سے جو ہے وہ سوالات بن جاتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ ایک جو سٹارٹنگ کے ٹاپک ہیں اس کو آپ اچھے سے ڈسکس کر لیں کیپسٹر سے جو ہے وہ سوالات بن جاتے ہیں اسی طرح سے سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تھرڈ چپٹر کرنٹ الیکٹرسٹی ہے اس سے بھی سوالات بنتے لیکن کتنے زیادہ نہیں بنتے اس سے اکثر جو ہے وہ الیکٹرکل انرجی اور جول سلا جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں الیکٹو میگنیٹیزم سو اس میں سے جو ہے وہ کافی سوالات بنتے ہیں میگنیٹک فیلڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں ای 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 ایف کے بارے میں جو ہے وہ کافی مرتبہ پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو لازمی پڑھ لیں اسی طرح سے سٹورنٹس میجرنگ اسٹرومنٹس ہیں جیسے کہ گیلوانو میٹر ایم میٹر اور اسی طرح سے والٹ میٹر اس کی کنورجن کیسے ہوتی ہے اور جو ہے اس میں کون سا ریزیسٹنس یوز ہوتا ہے اور اس کی میجرمنٹ اب کیسے کرتے ہیں اس کا فارمولاز کیا ہوتا ہے سو اس کو جو ہے وہ لازمی آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں اور جو ہے وہ اچھے سے اس کو اسٹڈی کر لیں اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ موڈرن فیزکس کی پوری سیریز اسٹارڈ ہوتی ہے اس میں سے کچھ ٹاپک اہم ہے تو یہ سٹوڈنٹس کچھ اہم جو ہے وہ چپٹر تھے جو آپ کو جو ہے وہ ہم نے پریکٹس کے لیے بتانے تھے کہ آپ یہ لازمی جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کرتے رہے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے رہے ہیں یہاں سے جو ہے وہ سوالات بن جاتے ہیں اور مزید بھی ہم آگے آپ کو بتاتے رہیں گے ابھی ہم آگے جو ہے وہ کوششن کی طرف چلتے ہیں اپنے تو پہلا ہمارا کوششن ہے آہ ون گاؤس جی یہ گاؤس کا سیمبل اسٹوڈنٹ اس ایکول ٹو ٹین ریس ٹو پاور مائنس فور ٹیسلا سو ون گاؤس یہ سوال یہاں تک ہے یہ میں نے اس کا آنسر لکھا ہے آپشن یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا آپشن یہ میں آن لکھ رہا ہوں یہاں سے آپشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا آپ اس کو آنسر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے آنسر ٹھیک ہے تو ون گاؤس اس ایکول ٹو ون گاؤس کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ آپشن یہاں پر دیے جا سکتے ہیں اے بی سی ڈی ای تک بھی دیے جا سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو گاؤس ہوتا ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کا یونٹ ہے سی جی ایس سسٹم سی جی ایس سسٹم میں یونٹ ہے اسی طرح سے جو ہے وہ میگنیٹک فلکس دینسٹی کا یونٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں میگنیٹک فلکس دینسٹی یا میگنیٹک فیلڈ کا جو یونٹ ہے سی جی ایس سسٹم میں وہ گاؤس ہوتا ہے یاد رکھیے گا جی اس کا سیمبل ہے اور یہ برابر ہے ٹین رس ٹو پاور مائنس فور ٹیسلا ٹیسلا سٹوڈنٹ میگنیٹک فیلڈ کا یونٹ ہوتا ہے ایسا یونٹ ہے ہم جانتے ہیں اور جو ٹیسلا ہے اس کو ہم میگنیٹک فلکس دینسٹی کا بھی یونٹ کہتے ہیں میگنیٹک فلکس ڈینسٹی کا جو یونٹ ہوتا ہے ایسا یونٹ وہ ٹیسلا ہے اسی طرح سے میگنیٹک فیلڈ کا یونٹ بھی یہ ہی ہے اچھے سی جی ایس سسٹم میں ہے سی جی ایس سسٹم میں اس کا یونٹ ہے یہ ایسا سسٹم میں اس کا یونٹ ہو گیا سو یہ جو ہے برابر ہے ٹین رس ٹو پاور مائنس فور ٹیسلا کے سو یاد رکھئے گا سٹوڈنٹ اسی طرح سے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ون ٹیسلا ون ٹیسلا جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہو جائے گا ٹین رس ٹو پاور فور گوز کے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ اس طرح سے بھی یہ بنا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹیسلا جو ہے وہ برابر لیں گے تو ایک ٹیسلا کس کے برابر ہو جائے گا یہ برابر ہو جائے گا ٹین رس ٹو پاور فور گوز کے تو یہ سٹوڈنٹس یہ سی جی ایس سسٹم میں اس کا یونٹ ہو گیا اور یہ ایسا سسٹم میں اس کا یونٹ ہو گیا magnetic flux density کا اسی طرح سے magnetic flux density کا جو formula ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے magnetic flux density یہ برابر ہے magnetic flux divided by per unit area جو flux ہوتا ہے us rua Jeśli اس کو ہم divide کر دیتے ہیں اس کے ایریا سے یہ ہمارے پاس مائگنیٹک فلکس دنسٹی بن جاتا ہے اس کے ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ مائگنیٹک فلکس پاسنگ پرو یونٹ ایریا اور یہ جو ہے وہ پرپینڈیکلر ہوتا ہے جس ایریا میں سے مائگنیٹک فلکس پاس ہو رہی ہے وہ مائگنیٹک فلکس پرپینڈیکلر ہوگی اس ایریا کے jadi یہ مائگنیٹک فلکس ڈینسٹی بن جائے گا اور اس کا یونٹ جو ہے وہ ٹیسلا ہے اسی طرح سے فلکس کا یونٹ آپ کو پتا ہے ویبر ہوتا ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھئے گا اب آگے بڑھ دیں ایسا یونٹ آف ہیٹ تو یہ اس کا آنسر ہے ایسا یونٹ جو ہے یہ تو بہت آسان ہے سمپل کوسچن ہے کہ کوئی جو ہے وہ کامپلیکیٹڈ کوسچن نہیں ہے ایسا یونٹ پوچھا جا رہا ہے ہیٹ کا جول ہے اسی طرح سے سی جی ایس سسٹم میں بھی اس کا یونٹ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو سی جی ایس سسٹم میں ہیٹ کا یونٹ جو ہے وہ کیلوری ہوتا ہے یاد رکھئے گا کیلوری کیلوری سٹوڈنٹس سی جی ایس سسٹم میں اس کا یونٹ ہوتا ہے اسی طرح سے بریٹش تھرمل یونٹ میں اس کا یونٹ ہوتا ہے بی ٹ اور یو بی ٹی یو اسی طرح سے وہ آپ سے پوچھ رہتے ہیں کہ جو ہے وہ کیلوری اور جول کا ریلیشن پوچھ لہتے ہیں کہ 1 جول کتنے کیالوری کے برابر ہے اسی طرح سے 1 کیالوری جو ہے وہ کتنے جول کے برابر ہے اکثر یہ آتا ہے کہ 1 جو کیالوری ہے یہ کتنے جول کے برابر ہے سٹوڈنٹ یاد رکھیں گا 1 کیالوری یہ برابر ہے 4.184 جول کے برابر ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے ہم نے اس کو برابر لے لیا اسی طرح سے اگر ہم 1 جول دیکھنا ہے ہمیں تو ون سے ہم 4.184 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جول میں کنورڈ ہو جائے گا یونٹ جول ہمیں پتا چل جائے گا کتنے کیلوری کے برابر ہے سو یہ جو ہے وہ کوششن سٹوڈنٹس اور ڈیفرنٹ اسپیکٹ میں اس طرح سے بن سکتا ہے تیسرا سوال ہے ریفریکٹیو انڈیکس اس انورسری پروپورشنل ٹو ڈیش یہاں پہ آنسر لکھاوا ہے لیمڈا یہ لیمڈا سٹوڈنٹس یہ ویبلنٹ ہے اس کو ہم ویبلنٹ کہتے ہیں ویبلنٹ سٹوڈنٹس ڈیسٹنس ہوتا ہے ویب کا two consecutive crest اور trough جو ویب کے ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں crest اور trough اس کے درمیان کا جو ڈیسٹنس ہے اس کو ہم ویبلنٹ کہتے ہیں اور اس کا سمبل یہ ہوتا ہے سو اس کے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے ریفریکٹیو انڈیکس یاد رکھئے گا ریفریکٹیو انڈیکس سٹوڈنٹس یہ constant ہوتا ہے جب بھی ہم laws of refraction جو ہے وہ study کر رہے ہوتے ہیں تو laws of refraction میں یہ ہمارے پاس constant آتا ہے اس کا فارمولا آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا فارمولا برابر ہوتا ہے c divided by b یہ اس کا سٹوڈنٹس فارمولا ہے یہ ریفریکٹیو انڈیکس کا سمبل ہے c ہمارے پاس speed of light ہے یہ constant ہے اور بھی وہ speed ہے light کی جو کسی medium میں جو ہے وہ speed ہوگی let's suppose ایک light جو ہے وہ rare medium سے denser medium میں جا رہی ہے یا آپ کو مثال دیں کہ air سے water کے اندر جا رہی ہے تو air پہ تو اس کی speed جو ہے وہ constant ہوتی ہے which is equal to 3 multiplied 10 nes to power 8 meter per second لیکن جب وہ water میں جائے گی so اس کی speed decrease ہو جائے گی تو جو ہے وہ refractive index پہ کیا اثر پڑے گا اور اس کا پھر relation جو ہے وہ کیا بن جائے گا so یہ جو ہے وہ ہمیں اس فارمولے کے ذریعے پتا چلے گا refractive index کے اس فارمولے کے ذریعے speed of light in air speed of light in that medium کسی بھی میڈیم میں چاہے گلاس میں جو ہے وہ water میں جو ہے وہ جو light wave ہے وہ travel کر رہی ہو تو اس کی speed میں فرق آ جاتا ہے اور جب ہی وہ جو ہے وہ normal کی طرف جو ہے وہ band ہوتی ہے تو یہ اس کا relation ہم anniversary بناتے ہیں wavelength سے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ constant ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ cancel ہو جاتا ہے v is equal to جو ہے وہ lambda f ہو جاتا ہے v is equal to یہاں سے اگر یہ constant ہے اس کو ہم ختم کر دیں تو یہ برابر ہے f lambda کے تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو frequency کو اگر ہم ignore کر دیں تو جو refractive index ہے یہ inversely ہو گیا ہے اس کے wavelength کے تو یہ یاد رکھئے گا اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں students یہ dimension of frequency dimension تو students یہ سوال dimension کا اس کو آپ گھول کے پی جائیں اس کو آپ یہ ایک جو ہے وہ محاورتاً یہ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ اس کو یاد کر لیں یا دوسرے معنیوں میں جو ہے وہ رٹ لیں رٹا جو ہے وہ بیسے ہماری society میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن ہم کچھ چیز کو بار بار پڑھیں گے تو زیادی سی بات وہ یاد ہو جائے گی وہ پھر جو ہے وہ رٹے میں آ جاتی ہے تو بارحل وہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے اگر ہمیں یاد ہوتا ہے تو that is useful for us تو لہٰذا یہ جو ہے dimension frequency کا یہ برابر ہوتا ہے m0 l0 t minus 1 کیونکہ یہاں پہ ان دونوں کی dimension نہیں ہے 0 ہے t کی dimension ہے تو frequency کا unit پر second بھی ہوتا ہے تو اس کی dimension نہیں ہو اسی طرح سے there are dash supplementary unit students ہمارے پاس supplementary unit بھی ہوتے ہیں base unit بھی ہوتے ہیں اور drive unit بھی ہوتے ہیں base unit ہمارے پاس 7 ہوتے ہیں یاد رکھئے گا base unit آپ جو ہے وہ base quantity 9 سے پڑھ کے آ رہے ہیں 9 میں بھی آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے پھر matric پسٹیئر میں recall کرتے رہتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ base quantity 7 ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح سے ان کے unit بھی ساتھ ہوں گے drive unit ہم بہت سارے بنا لیتے ہیں جتنا مرضی چاہے ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ base quantity سے ہی مل کر بنتے ہیں اسی طرح سے دو ایسا ہی سسٹم نے supplementary unit دیے ہیں یاد رکھئے گا تو answer ہے اس کا 2 supplementary unit ہوتے ہیں supplementary unit کونسے unit ہوتے ہیں کہ جو dimension less ہوں جس کی کوئی dimension نہیں ہوتی تو وہ ہے ہمارے پاس ریڈیان اور ایک سٹیرڈیان ریڈیان سالیڈ انگل کے لیے سٹیرڈیان ساری ریڈیان پلین انگل کے لیے اور سٹیرڈیان سالیڈ انگل کے لیے ریڈیان میں ہمارے پاس دو dimension ہوتی ہے اور سٹیرڈیان میں ہمارے پاس تین dimension ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ اس طرح کے اور سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں 1 mega is equal to dash 1 mega یہ conversion ہے یہ بھی students آپ dimension کی طرح یاد ہونی چاہیے رٹی ہوئی ہونی چاہیے اتنی آپ کو اس کی practice ہونی ملٹیپل سب ملٹیپل پڑے ہیں اسی طرح سے اس کو prefixes بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کو اس base 10 کی form میں لکھ لیں تو اس طرح سے exponent بھی کہ سکتے ہیں تو 1 mega جو ہے ہمارے پاس یہ prefix ہے یہ 1 mega کس value کے برابر آئے گا تو 1 mega آجائے mili nano hecto pico kilo deci یہ جتنے بھی ہمارے پاس prefixes ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کو multiple سب multiple بھی کہہ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں dimensions of spring constant is that k students spring constant ہے spring constant جو ہے students یہ hooks law میں ہم نے study کیا ہے hooks law کا جو ہمیں relation ملتا ہے f is equal to k x f is equal to k x یہ س k جو ہے spring constant ہوتا ہے اس کو hooks constant بھی کہہ سکتے ہیں اس کا unit ہمارے پا بنتا ہے newton per meter newton per meter اس کا unit بنے لے گا تو یہاں سے اگر ہم اس کی dimension بنانا چاہیں تو mlt minus 2 mlt minus 2 اور نیچے divide میں l ل cut جائے اور m t minus یہاں پر student یہ آئے گا 0 یہ ہمارے پاس آ جائے گا l 0 اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا یہ student آپ دیکھ لیں اب یہ a اس کی ہم نے dimension نکال نہیں spring constant کی یہ divide کر جائے گا یہ اس سے divide کر جائے گا f divided by x ہو جائے گا اور یہ کس کے برابر ہے k k ہمارے پاس پہلے ہم unit نکالتے پھر dimension نکالتے unit کس کے برابر ہوگا newton per meter یہ unit ہو گیا newton کی dimension اگر ہم نکالتے ہیں تو mlt minus 2 ہوتی ہے یہ newton کی dimension ہے اور یہ ہمارے پاس extension displacement ہوتا unit meter اور اس کی dimension l ہے تو l سے l cancel ہو جائے گا نیچے والا l اور اوپر والا l یہ دونوں کٹ جائیں گے ہمارے پاس dimension بچے گی m اور t minus 2 لیکن ساتھ میں l بھی لکھتے تو l کے اوپر 0 لگا دیں گے l not یعنی کہ یہ کوئی dimension یہاں بھی dimension پوچھی جا سکتی اور دوسری quantity کی dimension پوچھی جا سکتی اب students آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے the electrostatic force is dash times greater than gravitational force electrostatic force students جب ہم charges کی study کرتے ہیں charges جس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس force آتی ہے جو ہم نے coulom سلاو میں بھی پڑی ہے تو electrostatic force ہوتی ہے جو دو charges کے درمیان ہوتی positive positive ہوں یا positive negative ہوں positive negative ہوگا تو attractive force ہوگی positive positive ہوگا تو repulsive force ہوگی یہ electrostatic force ہے gravitational force ہمیں پتا ہے دو object دو masses کے درمیان ٹھیک ہے جو بڑے masses ہوتے ہیں ان کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ gravitational force ہے وہ ہمیں پتا ہے تو اب یہ کتنے times زیادہ ہے جو charges ہوتے نا students میں force بہت زیادہ ہوتی ہے تبکہ masses ہوتے ہیں ان کے mass زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو gravitational force ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے جو electrostatic force ہے یہ much much greater than ہوتی ہے gravitational force ہے کتنے times ہوتی ہے یہ یہاں پر ہم نے answer لگ دیا 10 less to power 36 times greater than the gravitational force اسی طرح سے سٹورنٹ یہ سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو electrostatic force ہے اس میں attraction اور repulsion ہوتی ہے attractive force بھی ہوتی ہے repulsive force بھی ہوتی ہے gravitational force میں ہوتی attractive force اور repulsive force تو یہاں پہ جواب آئے گا نہیں electrostatic force میں ہی attractive اور repulsive force ہوتی ہے کیونکہ اس میں two types کے charges ہوتے ہیں properties ہوتی ہیں اس وجہ سے attractive بھی ہے force repulsive بھی ہے جبکہ ہم masses کی بات کرتے ہیں masses پہ تو charges سے ارت کی کشش سکل کی وجہ سے سارے object جو وہ زمین پر رکے ہوئے ہیں تو gravitational force میں attractive force ہوتی repulsive force نہیں ہوتی یہ بھی question ہے student question کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اور question جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنائیں تو ہم آپ لوگ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کو like کیا کریں اور اپنے friends کے ساتھ ضرور share کیا کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ support کریں تو جو ہے وہ new tutorials میں جب تک کے لئے all the very best